3 2 لائف شباہ صاحب لائف ہو گئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ جزاک اللہ حاضرین آئے ہیں آج بھی ہماری لیکچر کے لیے آج ہمارے پاس ماشاءاللہ حافظ صاحب ہیں لیکن شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی اور ریحان بٹس صاحب کو میں دخواست کرتا ہوں تلاوت کرنے پریز ازاک اللہ حاضرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حاضرین اللہ حاضرین اللہ حاضرین الرحمن الرحیم اللہ حاضرین اللہ حاضرین اللہ حاضرین اللہ حاضرین احدنا السراط المستقین اللہ حاضرین 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 آج کے ہمارے جو معزز مقرر ہیں مقرم حافظ فضل ربی صاحب سیکٹی تعلیم و قرآن وقفیار بھی ہیں اور آج کے لیکچر کا انوان تصمیعہ کی اہمیت فضیلت اور برکات ہے میں تمام سننے والے معزز احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ دورانے لیکچر آپ کو لائف چیٹ پہلے کا سوال کر سکتے ہیں لیکن سوال انوان پر ہونا چاہیے اب میں مائک اپنے معزز مقرر کو حوالے کرتا ہوں کہ وہ اپنا لیکچر شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیا انوان جس کے اوپر آج میں کچھ اپنے خیالات یا حاصل مطالعہ اس کا ذکر کروں گا وہ ہے تسمیہ کی اہمیت فضائل اور برکات چونکہ اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے قرآن کریم کی بنیادی جو تعریف ہے جو قرآن کریم میں خود بیان ہوئی ہے مختلف آیات کے حوالے سے اور اہل علم نے اس کو پیش کیا ہے اس کے بارے میں کچھ تعریف پیش کر دیا جائے قرآن کریم کی سورة البقرہ کی آیت نمبر 98 اٹھانوے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذکر کے بعد قرآن کریم کے نزول کا ذکر ملتا ہے اسی پہلے پارے میں سورة البقرہ میں قرآن کریم کو کلام اللہ کہا گیا ہے یعنی القرآن کریم ہوا کلام اللہ تعالی کہ قرآن کریم یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے یہ کلام اللہ ہے منو ان اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جب یہ کہا جائے کہ یہ کلام اللہ ہے تو اس میں سے پھر باقی تمام جو کلام ہے وہ نکل گیا یعنی یہ صرف خالق و مالک اس کا یہ کلام ہے پھر اس کا دوسرا تعریف یہ ہے کہ یہ المنزل على نبیه محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر منزل ہے یعنی ان پر نازل کیا گیا ہے اور کس نے نازل کیا ہے اس کا ذکر جیسے میں نے بتایا سورہ الوقرہ کی آیت نمبر 98 میں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں شروع میں ان کا نام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے حضرت جبرائیل نے آپ کے قلب متحر قلب مقدس پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل فرمایا تو اس لحاظ سے حضرت جبرائیل جو ہیں وہ المنزل جو ہے وہ اسطلاحی طور پر ان کو کہا جائے گا کہ نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے اذن سے پھر یہ ہے کہ اس کا لفظ لفظ موجزہ ہے اپنی ذات میں فصاحت و بلاغت میں اپنی ہدایت میں اپنی پیشگوئیوں میں اپنے معارف میں یہ یقتہ ہے المعجز بلفظی اسی وجہ سے قرآن کریم میں یہ چیلنج مختلف بار مختلف جگہ پہ یہ دیا گیا ہے کہ اگر تمام جن و انس اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن کی نظیر لانا چاہیں اس کی مثال لانا چاہیں تو وہ ہرگز اس بات پر قادر نہ ہو سکے بلکہ اب سورة البقرہ کے شروع میں اگر تیسر رکوع پڑھیں تو شروع کی آیات کے اندر ہیں کہ اگر تمہیں ہمارے اس بندے پہ شک ہے کہ اس نے اپنی طرف سے یہ بنا لیا ہے اس قرآن کی اوپر شک ہے تو پورا قرآن نہیں ایک سورت لیا ہو فَا تُو بِسُورَةٍ مِمِسْ لِي اور تمام اپنے جو حمایتی ہیں اپنے جو مددگار ہیں ان کو بلالا اور پھر اس کو مختلف انداز میں اس بات کو دھورایا گیا پھر یہ ہے کہ یہ وہ کلام پاک ہے کہ جس کی تلاوت جس کی تلاوت کا حرف حرف کا ہمیں ثواب ملتا ہے اور اس کی حدیثیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشخبری عطا فرمائی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیف لامیم کی مثال دی کہ یہ علیف لامیم تین حروف کا مجموعہ ہے اور ہر حرف کے پڑھنے پر دس گناہ ثواب انسان کو ملتا ہے لیکن تلاوت تلاوت میں فرق ہے ہم ایک ہی قسوٹی کو ہر تلاوت کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے دس گناہ کا ثواب جو ہے وہ کم از کم اس کی خوشکبری دی گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ حسب مراتب اور درجات نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے دیتا ہے سات سو گناہ تک قرآن کریم نے بیان کیا اور اسی آیت میں یہ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ یعنی بغیر حساب جتنا بھی وہ چاہے وَاللَّهُ يُضَعِفْ لِمَنِيَشْرَ تو عَلِفْ لَا مِنْ کہہ کر یہ بتایا گیا کہ اس کے معنی اسرار عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے کیونکہ یہ اسرار الہی میں سے ہے اور عارفین جو ہے وہ جانتے ہیں اور اس کی تشریف بھی کرتے ہیں اور اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سارے زمانے میں پوری دنیا میں اس کو پڑا جائے گا عرب و عجم اس کو پڑھیں گے دوسری زبانوں والے پڑھیں گے تو آپ نے یہ بتایا کہ اگر تم بغیر سمجھے تم یہ اگر تمہیں سمجھ نہیں بھی آتی ان الفاظ کی قرآن کریم کی تم تلاوت کرتے ہو یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایک نیک نیتی سکات کرتے ہو تو تمہیں اس کا سواب دیا جائے گا پھر اس کا تعارف یہ ہے کہ المفتتح blew بسورть الفاتحہ یہ سورة الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے والمنتحى بسورت الناس تو دو گتوں کے درمیان بین الدفعتین جس کو کہا گیا ہے علوم القرآن میں کہ دو جو ہے کورس کے درمیان میں جو القرآن کریم ہے یہ سورة الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے باع سے اور سین جو ہے جو حرف ہے عربی کا اس پہ یہ ختم ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے اور اور اس کا ساتھویں تعارف یہ ہے کہ المکتوب فی المساحف یہ شروع سے مصحف میں جس کی جمع مصاحف ہے اس میں لکھا گیا ہے لکھا جاتا ہے اور اس میں مسلسل ایک ارتقاء ہے اور آٹھویں اس کا تعارف یہ ہے کہ کہ یہ اس کی جو چین آف ٹرانسمیشن ہے آغاز سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے الفاظ لکھائیں ہوں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اقرام اسم ربک اللہ خلق اور آخری جو آیت ہے آیت نمبر 282 یا 283 آخری آیت متفق علیہ تو یہ ساری جو چیزیں پھر اس کو ایک تلاوت کی ترتیب سے اس کو جمع کیا گیا پھر اس کو پبلش کیا گیا اور مسلسل ہم ہمارے تک یہ جو ہے وہ پہنچا یہ وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا تھا اور جو خلفاء نے اس کو پبلش کیا اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی تعلیم دی تو قرآن کریم کے اس تارف کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اس کا جو مطن ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ بسم اللہ سے لے کر الناس تک اس کے اوپر تمام علماء تمام مقاتب فکر اور جو مختلف اسلام کے اندر جو گروپس یا ڈویجنز ہیں جن کو فرقے ہم اگر کہیں وہ ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ قرآن کریم وہی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے اور انشاءاللہ تا آخر تک اس کی حفاظت ہوگی اور یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے لیکن اس کی جو آیات ہے یعنی مطن جو ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ شروع سے ایک ایک حرف جو ہے وہ منقول ہے ٹرانسمیٹڈ ہے پروٹیکٹڈ ہے سیف گارڈڈ ہے اور اس کے اوپر سب کا اتفاق ایمان ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف کتابوں میں مختلف قویز میں یا مختلف بیانات میں جو آیات کی تعداد ہے اس میں اختلاف پائے جاتا ہے اور بڑی جو ایک مشہور ایک روایت چلی آتی ہے کہ قرآن کریم میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹ یعنی فور سکس ٹوگیدر یہ آیات ہیں یہ بالکل غلط بات ہے آج کے دور میں جبکہ کیلکولیٹرز اور ایکسل اس کے ساتھ ہم اپنی یہ ساری کمپیوٹر کے ساتھ ہم اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں یہ بات بالکل غلط ثابت ہوتی ہے لیکن مشہور ہو گئی ہے اس وقت میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ قرآن کریم کی ٹیکس کی صورتیں اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے جیسے ٹیکس کی اوپر ہے اس طرح صورتیں جو اللہ تعالی نے اس کو ترتیب دیا اس کو نازل فرمایا اور صحابہ کے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ان کے نام جو ہے وہ رکھے گئے تصرف الہی سے نام رکھے گئے نام جو ہے وہ اس کو صحابہ کو پتا تھا اور انہی سے کئی جو ہے صورتیں ان کے کئی کئی نام رکھے گئے اور ایک سو چودہ صورتیں ان کے اوپر سب کا اتفاق ہے کوئی بھی مکتب فکر ہو سب کا اتفاق ایک سو چودہ صورتوں پر اور اس بات کی اوپر بھی اتفاق ہے کہ سورہ التوبہ کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئے نہ لکھی گئی نہیں لکھی گئی اور نہیں پڑی بجنی جاتی تو صورتوں کی تقسیم میں کوئی اختلاف نہیں ہاں جیسے میں نے ارز کیا کہ آیات کی تعداد میں اختلاف ہے اور اس اختلاف کی بنیادی وجہ تسمیہ ہے جو آج کے موضوع کا عنوان ہے یعنی جو اختلاف ہے کہ اس کی آیات اتنی ہیں اتنی ہیں یا اس کو ایسے پڑا جائے یا اس کو کس طریقے سے اس کا تسمیہ کا ساتھ تعلق ہے اب یہ میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ تسمیہ کیا چیز ہے تسمیہ استلاحن جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں ان کلمات تیبات کا ایک نام ایک لفظ میں اس کو تسمیہ استلاحن کہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ تیبہ ایک دو لفظ اس کو ظاہر کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر جو استلاحات ہیں مختلف مثلا اگر ہم کہیں کہ تجوید تو فورا جو ہے وہ قرآن کریم کو نکھار کے خوش الہانی سے سنوار کے پڑھنے کا اور قواعد کے اپلیکیشن کا نام جو ہے اطلاق کا نام تجوید اسی طریقے سے مختلف اور جو کلمات ہیں ان کے بھی شورٹ جو ہے وہ بتائے گئے ہیں تو سب سے پہلے تسمیہ کی تعریف اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تسمیہ کا مطلب ہے وہ عمل وہ چیز جس سے کسی کو نمائع کرنا کسی کا نام رکھنا اس کی علامت مقرر کرنا جب کسی کا نام رکھا جاتا ہے علامت مقرر کی جاتی ہے تو وہ واضح ہو کر نکھر کر وہ سامنے آ جاتا ہے انسان کا جو ذہن اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ کوئی چیز بغیر نام کے ریجسٹر کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی کونسپٹ ہو ابسٹریکٹ کوئی چیز ہو کوئی فیزیکل ہو کوئی چیز ویزیبل انویزیبل وہ نام کے ساتھ جو ہے وہ ریجسٹر ہوگی اور پھر اس کے ساتھ آگے جو ہے اس کی تفصیل آتی ہے اور آپ دیکھیں کہ حضرت مریم جب پیدا ہوئی ہے اور ان کی والدہ نے یہ بیان فرمایا ہے صورت آنی عمران نے اس کو قوٹ کیا ہے کہ وَإِنِّي سَمَّئِتُهَ مَرْيَم کہ میں نے اس کا نام سَمَّئِتُ میں نے رکھا ہے اس کا نام اس کو میں نے ایک نام دیا یہ جو غلالت ہوئی ہے میرے ہاں اس کو میں نے ایک نام دیا مریم اس کا نام رکھا ہے اور قرآن کریب میں لفظ جو ہے مُسَمَّا بھی آتا ہے عام طور پر ہمارے اردن بھی اسمال ہوتا ہے کہ مُسَمَّا یا مُسَمَّات تو نام رکھا ہوا نمائیں کیا ہوا کوئی معین چیز جس کو ہو اس کو مُسَمَّا بھی کہتے ہیں عجل مُسَمَّا سلام علیکم میں سے لگ رہا ہے چیسے کنیکشن چل لگیا ہے حافظ صاحب کا اس لئے انشاءاللہ انتظار کرتے ہیں انشاءاللہ حافظ صاحب واپس آ جائیں گے ان کا کنیکشن گر گیا تھا مازل چاہتے ہیں کہ حافظ صاحب کا کنیکشن چل گیا یہ انتظار کرتے ہیں حافظ صاحب کے لئے انشاءاللہ آ جائیں گے یہ نے آگیا ہے یہ نے اسلام علیکم حافظ صاحب مجھے چل گیا تو اسم کی بات ہو رہی تھی تو اسم کو اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے جو نام جس کا رکھا گیا اس کا ذکر بلند ہوتا ہے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے اب دیکھیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو تعلیم دی اس میں سب سے پہلے اسما سکھائے اور اسما سے مراد اللہ تعالی کے اسما اللہ تعالی کی صفات کا علم جو ہے وہ آپ کو عطا کیا گیا تو بات ہو رہی تھی کہ تصمیع اسلامی اسطلاع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں ابھی تجوید کی بھی بات ہوئی تھی تو تجوید کی اسطلاع میں اس کلمات کا یعنی پہلی آیت کا قرآن کریم کی پہلی آیت کو بسم اللہ کہا جاتا ہے جیسے اس کے مختلف نام ہے کہ یہاں پہ یہ اظہار کا قانون ہوگا یہاں پہ اخفا کا ہوگا یہاں پہ آپ نے ادغام کرنا ہے یہاں پہ مد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تجوید کے قواعد کی اسطلاع میں بسم اللہ یعنی با کے اوپر فتحہ کے ساتھ یہ ادا کیا جاتا ہے تو تصمیعہ عام استعمال ہوتا ہے اس کے نام کی وجہ سے جو اس میں اللہ تعالیٰ کے نام مذکور ہے چھوٹی سی آیت تین نام یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام اللہ اور الرحمن اور الرحیم جو ہے وہ دوست صفات بیان کی گئی ہے اس آیت کی جو تاریخی حیثیت ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ اس آیت کا مضمون قدیم زمانے سے شروع سے اہل مذاہب میں نقل ہوتا چلا آئے چنانچہ ابھی میں نے ارز کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءِ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جب آپ نے اسما سکھائے تو ساتھ ایک تہذید کا آغاز بھی ہو گیا اور آپ کے جو بیسط ہے اس کے ساتھ وہ جو ایک ارتقاء کا سسلہ ہے انسان کو خدا سے قریب کرنے کا اس کا آغاز ہو گیا اور اس کا جو مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو الفاظ اس کا جو معنی ہیں وہ اتنے موزونیت ہے کہ کسی کام کو شروع کرنے کے لیے اس کے افتتاہ کرنے کے لیے اس میں نہائیت موزونیت اس کے معرفت اور اس کی اہمیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور اگر آپ قرآن کریم کو شروع سے مطالعہ کریں اور تمام مذاہب جو ہے جس طریقے سے بیان ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تہذیب ہے یا جو معاشرہ قرآن کریم قائم کرنا چاہتا ہے اس میں سب سے پہلے تصورات جو ہیں اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے اس کے بارے میں ہدایت ہوتی ہے کہ جو بنیادی تصورات ہیں انسان کے ذہن میں خدا کے بارے میں اس کے رسولوں کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں اور دوسری زندگی جو ہے اس زندگی کے بارے میں بعد کی زندگی کے بارے میں اس کے جو بنیادی کونسپٹ ہیں ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے انسان ترقی کر سکتا ہے تو جو تہذیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطاع کی اس میں بھی یہی ہے کہ اس تصور کو بھی ایک نمائی مقام ملنا چاہیے تھا کہ ہر جو ہمارا کام ہو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ سے استعانت حاصل کرتے ہو اس کے نام کے ساتھ کرنا چاہیے چنانچہ اگر آپ دیکھیں کہ بلکل حضرت آدم کے بعد جو قریب ترین زمانہ ہے اس میں یعنی کہ اگر انبیاء کے سلسلے میں تو حضرت نوح کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی تیار کی اور جب وہ ایک خاص وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے جو ایمان والے ان کو اپنے شامل کرو تو اس وقت بھی حضرت نوح نے یہ لفاظ استعمال کیے اور یہ ایک مثال ہے کہ تم سارے اس میں سوار ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد بسم اللہ مجرےہ ومرساہ ان ربی لگفور رہی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے میرا جو رب ہے وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پھر ایک دوسری مثال ہمیں حضرت سلیمان کی ملتی ہے کہ جب آپ نے سورت نمل میں اگر آپ دیکھیں ملکہ سبا کو ایک خط لکھا تھا اور اس کا آغاز بھی ٹوپ کی اوپر آپ نے انہی کلمات سے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب اس ملکہ نے تعرف کروایا کہ ایک خط میرے پاس آیا تو اس نے کہ انہی القی علیہ کتاب کریم ان الفاظ کے ساتھ ملکہ نے اشارہ کیا انہو من سلیمان کہ یہ خط جس کی میں بات کر رہی ہوں وہ سلیمان کی طرف سے سلیمان جو ہے ایک معروف کنگ تھے اس وقت اور جو بنی اسرائیل تھے ان کو بڑی ایک طاقت حاصل تھی ایک شوقت حاصل تھی اس زمانے میں اور بنی اسرائیل کے جو یونائٹڈ کنگڈم تھی اس وقت ان کی وفات حضرت سلیمان کی وفات کے بعد پھر یہ دو اصو میں تقسیم ہو ہیں تو پہلے ایک یونائٹڈ کنگٹم ان کا ایک روب دب دب تھا تو اس نے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِمِ یہ جو کلام ہے یہ جو مکتوب ہے یہ جو خط ہے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سے ہوتا اور پھر وہ اور پھر آپ چوتھی مرتبہ جب آپ کہا گیا کہ اقراب اسم رب اللہ ذی خلق تو آپ نے ان کلمات کو اسی طرح دھورایا تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ تم یہ کام اس وقت جو ہے جو وہی ہم نازل کر رہے ہیں اس کو پڑھو اس کو دھوراؤ اس کو فالو کرو تو فرمایا بسم رب کا اپنے رب کے نام کے ساتھ اللہ ذی خلق جس نے تخلیق کیا اور جب قرآن کریم کا ذکر آتا ہے کہ قرآن کریم کو کس نے سکھایا تو پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ الرحمن ہے یعنی صورت رحمان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری آیت الرحمن علم القرآن کہ یہ رحمان ہستی ہے جس نے قرآن سکھایا خلق الانسان علم بیان اس کو قوت بیان اتا کی تیسرا اس میں یہ پہلو ہے تاریخی لحاظ سے کہ ہم دیکھتے ہیں جب بائبل پڑھتے ہیں یعنی تورات پڑھتے ہیں تو اس کی جو پانچ کتاب ہے حضرت اور اس کے باب نمبر ایٹین اٹھارویں باب کی اٹھارویں آیت میں اور یہ انیس بیس تک یہ مضمون چلتا ہے اس میں یہ واضح طور پہ بیان گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر فرمایا کہ میں بنی اسرائیل یعنی تیرے بھائیوں کی مانت یعنی ان کے بھائیوں کی حضرت موسیٰ کے جو فالو کرنے والے تھے بنی اسرائیل ان کے بھائیوں میں سے تیری مانت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل تھے ان میں ایک نبی عظیم الشاہ نبی برپا کروں اور نبی برپا کرنے کا یعنی کے خوشکبری دینے کے بعد سب سے پہلی جو اس کی علامت قرار دی اس پیشگوئی میں جس کی میں نے مثال دی اس میں کہ اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا تو پہلی علامت جو ہے وہ پوری ہوئی گار اہرام میں جب آپ کو یہ پہلی ہوئی ہوئی اور اس کے بعد ہم پتہ چلتا ہے کہ پھر تھوڑی اہرلی سالوں میں دوسری آیات نازل ہوئیں اور سورة الفاتحہ جو ہے وہ مکمل نازل ہوئی تو یہ جو مضمون ہے پھر قرآن اکریم میں کئی مرتبہ اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ خدا اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ تم ذکر کرو اور اپنے آغاز کرو اسی طریقے سے بہت ساری آیات حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اپنے علم کلام میں اپنی کتب میں اور ملفوزات میں مختلف جگہ پہ قرآن اکریم کے بے انتہا معرف بیان کی گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کی بات ہو رہی تھی تو براہی نے اہم دیا حصہ چہارم سے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھتا ہوں حضرت مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت یعنی بسم اللہ الرحمن رہی یہ آیت سورت ممدوحہ یعنی وہ سورت جس کی تعریف کی جاری ہے اور وہ جو قابل تعریف ہے یعنی سورت الفاتحہ یہ آیت سورت ممدوحہ کی آیتوں میں سے پہلی آیت ہے فرمات پہلی آیت ہے اور قرآن شریف کی دوسری سورتوں پر بھی لکھی گئی ہے کیونکہ ابھی ہم نے بات کرنی ہے کہ کون سے مقاطب فکر ہیں جو گنتی میں اختلاف کرتے ہیں بعض جو بسم اللہ الرحمن رحیم کو لکھی تو ہے لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں یا کاؤنٹ نہیں کرتے تو حضور فرماتے کہ قرآن شریف کی دوسری سورتوں پر بھی لکھی گئی ہے اور ایک اور جگہ بھی قرآن شریف میں یہ آیت آئی ہے یعنی وہی جو سورة نمل کا میں نے حوالہ دیا ہے آئیت نمبر 31 میں جس میں حضرت سلمان کا ذکر مکتوب کا اور فرمایا جس قدر تقرار اس آئت کا قرآن شریف میں بکسرت پایا جاتا ہے اور کسی آئت میں اس قدر تقرار نہیں پایا جاتا تو بڑا واضح طور پر اپنا موقف بیان ہو گیا فبیعی آلائی ربی کمات قدیبان جو ہے سورہ نمبر جو 55 ہے سورہ رحمان اس میں 31 ٹائم آیا تو یہ 31 ٹائم ایک صورت میں لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تقرار پورے قرآن کے اوپر پھیلا ہوا ہے اور اس لحاظ سے 114 مرتبہ پوری یہ آیت مبارکہ بیان ہوئی ہے یعنی کہ 113 مرتبہ صورت کے شروع میں اور صورت برات یا توبہ کو اس میں سے نکال دیں اور پھر باقی صورت نمل اس کی مثال دی ہے فرمایا اور چونکہ اسلام میں یہ سنت ٹھہر گئی ہے کہ ہر ایک کام کے ابتدا میں جس میں خیر اور برکت مطلوب ہو بطری کے تبرک اور استمداد اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں یہ اتنی مشہور ہے کہ ہر کام کے شروع میں اسلامی کلچر میں یہ بات سما چکی ہے اس لیے یہ آیت دشمنوں اور دوستوں اور چھوٹوں اور بڑوں میں شہرت پا گئی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تمام قرآنی آیات سے بے خبر متلق ہو تب بھی امید قوی ہے کہ اس آیت سے ہرگز اس کو بے خبری نہیں ہوگی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تقرار اس کی عظمت اور اس کا جو استعمال ہے اسلامی کلچر میں اور باہر کی دنیا میں بھی اور اس کو اس طریقے سے پڑھا بھی جاتا ہے لکھا بھی جاتا ہے اب میں ملا کہ یہ صورت الفاتحہ اور قرآن کریم کی دوسری صورتوں کے شروع میں لکھی گئی ہے اور یہ بھی کہا کہ اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس آیت کو پڑھتے ہیں میں آپ کے سامنے دور حاضر میں اس وقت علمی لحاظ سے جو اختلاف رکھنے والے علمی اختلاف ہے یعنی ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں تو ان کے تین گروہ جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں تینوں جو گروہ ہیں جن کی میں ابھی بات کروں گا وہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ سورة توبہ کے شروع میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی اور جو ہے نہ یہ پڑھی جاتی ہے نہ لکھی گئی نہ پڑھی جاتی ہے یہ پہ سب کا اتفاق اور جب پچھلی آیت سورت یعنی اس سے پہلے سورت انفال تھی اور سورت انفال کے بعد توبہ جب سورت انفال کو توبہ کے ساتھ ملائیں تب بھی نہیں پڑھنی اور نہ آغاز میں پڑھنی ہے جیسا کہ باقی سورت میں ایسے جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے تو لیکن تینوں جو گروہ ہیں جن کی میں آج بات کروں گا گروپ کی یا سکول آف تھوٹ کی سکول آف تھوٹ ان کو یہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ شروع سے مسحف میں مساحف میں لکھی جا رہی ہے تواتر کے ساتھ منقول ہے اس کو لکھا جاتا ہے اور تینوں اس بات کے بھی قائل ہیں کہ سورت نمل میں بھی ایک آیت بسم اللہ آئی ہے اس کو پڑھنا لازم ہے نتیجہ یہ سامنے آیا ہمارے کہ لکھنے میں اختلاف نہیں ہے لکھی جاتی ہے اس کے اختلاف جو ہے وہ اس کے پڑھنے میں ہے اور اس کی وجہ سے آیات کی تعداد میں اختلاف ہے یعنی جو اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں پڑھائی کے لحاظ سے وہ اپنے ان کی آیات تعداد آیات بڑھ جاتی ہے اور جو اس کو محض تبرک سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دو سورتوں کے درمیان ایک فصل کرنے کے لئے فاصلہ کرنے کے لئے لگائی گئی ہے جیسے ایک بورڈر ہوتا ہے اس طریقے سے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعداد یہ ہے سب سے پہلے تو میں پہلے گروہ جو ہے اس کا ذکر کرتا ہوں پہلا گروہ یہ ذکر کرتا ہے کہ یہ تلاوت قرآن کا حصہ نہیں یعنی بسم میں شامل نہ کیا جائے مصف میں لکھی گئی ہے کسی بھی صورت کے شروع میں نہیں اور ان کے نزدیک اس کی تعداد پھر 6,235 بنتی ہے 6,235 اب بات یہ ہے کہ اس طریقے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ فصل کے لئے درمیان کے لئے ہے تو یہ بات ٹھیک معلوم نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شروع سے اسی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے جس میں باقی آیات لکھی جاتی ہیں باقی اگر کوئی چیز تبرک کے لحاظ سے یا خدا تعالیٰ کی کوئی فاتحہ کی ولو دعالین کے بعد آمین جو ہے وہ کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ اس کو آپ آستہ آواز میں کریں یا اس کو اونچی آواز میں کریں لیکن اس پہ آمین کے قائل ہیں لیکن آمین کبھی کسی مصف نے آپ کو لکھی ہوئی دکھائی نہیں دے گی تاکہ اس میں اشتباہ نہ ہو کہ یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں حصہ نہ ہو بلکہ اس کو ویسے انسان ذہن میں یاد رکھتا ہے اور جو کرنے والے جو ہیں وہ اس کو سردی طور پر یعنی مخفی طور پر یا جہری طور پر اس کو پکار کر اس کو پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا رسم الخط سیم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے اور شروع سے لکھوایا گیا اب پھر بعد میں یہ مکتب فکر ہے یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو صورتوں کے درمیان میں لکھی جاتی ہے اب دیکھیں کہ دائن رکھو کہ اس کا زمان نا ہے وہ خلفاء کا زمان نا حضرت عثمان یعنی کہ وہ جو ہے تو پہلے یہ بیان تھا لیکن اگر آپ اس کو گوھر سے دیکھیں اس کو یہ جو اور اگر آپ ٹائپ کریں سرچ انجن میں تو آپ دیکھیں کہ برمنگم یونیورسٹی کا یا جو کوپی جو ہے ارلیسٹ منسکرپ کا تو آپ کو یہ نظر آئے گا اور بقیدہ سینٹیفکلی پروو بھی ہو چکا اب اس میں دائیں طرف سورہ مریم لکھی ہوئی ہے سورہ مریم کا آخر ہے اور اس کے بعد جب سورہ مریم ختم ہوتی ہے تو اسی آگے لائن میں بسم اللہ رحمان الرحیم لکھ باقی بات میں تاہ لکھا گیا تو یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ چودہ سو سال سے ایک چیز جو جمع تھی یا محفوظ تھی آپ دیکھیں اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی بھی جاتی تھی اور ایک ہی لائن یہ بات کے زمانے میں اس کو انہوں نے تعداد کوپیا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ جو ہے وہ کیسے اپنے مساحف میں لکھتے تھے اور شروع میں جب لکھوایا گیا حضرت عثمان کے دور میں جب پبلش ہوا تو کس طریقے سے دیکھیں لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس کو اس میں دیکھ چلیں بعد میں یہ اس میں یہاں پہ تو نظر نہیں اتنا آ رہا تو بہرح آگے صاف لکھا ہوا تاہ ما انزل نہ اور اس سے مضمون جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ پتہ چلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شروع میں مصحف میں قرآن اور غیر قرآن میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں کیا گیا اب دوسرا گروہ جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الفاتحہ کا پہلا آیت ہے لکھی بھی گئی ہے اس کو پڑھی بھی جائے اس کی ان کی مجبوری یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت لکھنے پر کیونکہ صورت الحجر میں چودھویں پارے کا جو شروع پہلی صورت ہوتی اس میں صورت الحجر میں واضح طور پر اللہ نے صرف ایک صورت کی آیات کے بارے میں بیان کیا ہے وَلَقَدْ آتَيِنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآن الْحِسِم کہ اے آتَيْنَاكَ اشارہ آن سلام کی طرف ہے کہ ہم نے آپ کو سات دہرائی جانے والی اور بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا وَالْقَدْ ڈال کے دونوں میں فصل کیا کہ آیات سات آیات اور قرآن عظیم تو سات آیات کے بارے میں حدیث میں یہ واضح طور پر بیان ہے کہ یہ سات آیات جہاں سات الفاتحہ ہیں اور اس وقت اگر آپ دیکھیں پوری جو امت مسلمہ کا تعامل ہے کہ شروع میں سات الفاتحہ بیسیوں مرتبہ رزانہ ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ سات الفاتحہ کی تلاوت کے بغیر آپ کی رکعت مکمل نہیں ہے اس کو لازمی آپ نے پڑھنا باقی میں آپ کی چوائس ہے کہ آپ قرآن علم کے جو سنت سے یہ اس کو ملتا ہے تو اگر یہ بسم اللہ رحمہ الرحیم کو نا شامل کریں تو یہ چھے آیتیں بنتی ہیں اور پھر سات آیت مکمل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہا کہ سات آیتیں جو پھر بھی جو ہیں اس بات تھے پکے کہ نہیں بسم اللہ نہیں وہ سرات اللہ آیت یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور غیر المغبوب آلین ولو دالین سے بعد میں پانچ کا آیات جو پانچ کا ہنسہ اس کے بارے میں مختلف قسم کی بیان کیا جاتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو برمنگم یونیورسٹی کا یہ جو ارلیس منوسکرپ دیا دو پیجز اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ شروع میں آیتوں کے نشان گول نہیں ہوتے تھے نہ سکوئر ہوتے تھے نہ ان کے اندر نمبر لگتے تھے بلکہ پانچ نکتے تھے دو نکتے اوپر دو نکتے نیچے پھر ایک نکتہ پانچ نکتے اب ساری دیکھیں ایک کے بعد پانچ نکتے لگے ہوئے تو وہ نکتے پہلے تائے مربوطہ تا بنے دو نکتے پھر تا ختم ہوئی ہا رہ گئی ہا مزید ریفائن کر کے گول ہوئی پھر اس میں آیات کی نمبر لگانے کے لیے اس کو سٹار کی شکل میں چوکور شکل دی گئی مربع شکل دی گئی لیکن یہ پانچ نکتے ہیں یہ پانچ بلکل اس یعنی کہ جو ارلیس مساحف ہیں بڑے بڑے معرف اور اسرار ان کے اندر چھپے ہوئے اور ارتقاء کا پتہ چلتا ہے کہ جو اس وقت تمہارے پاس تو یہ جو دوسرا گروہ جس کی میں نے بتایا اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ کا حصہ کرتا اس لحاظ سے جو سعودی عرب میں چھپنے والے قرآن کریم اس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ 6236 6236 آیات ہیں کیونکہ وہ بسم اللہ سورة الفاتحہ کو کاؤنٹ کرتے ہیں باقی 112 کو کاؤنٹ نہیں کرتے یہ تعداد آتی ہے اور جیسے ابھی مثال بیان ہوئی ہے سورة الحجر قرآن العظیم اب تیس پارے جو ہے پہلے پارے کا نام الحمد نہیں ہے پہلے پارے کا نام الف لام م ہے سورة الفاتحہ دائیں طرف ہوتی ہے اور پارے کا آغاز پہلے پارے کا نام الف لام م م تو یہ تیس پارے اور سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ اس کا انڈیکس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے اندر تمام جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ریپیٹڈ ورس ہے اس کا جو اس کو بیان کیا گیا ہے اب میں تیسرے گروہ کے بارے میں آتا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے جو ہے یہ ہماری جماعت ہے آخرین تو یہ ہمارے جو ہے کہ یہ تلاوت قرآن کریم کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو لکھا بھی گیا تو یہ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے لیکن اس کو پڑھا جائے جب اس کو پڑھا جائے اس کو کاؤنٹ کریں تو ایک سو تیرہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تعداد کیا بنے گی چھہ ہزار تین سو اٹھالیس سکس تھاؤزن تری ہنڈر فورٹی ایٹ ورسز یہ ہے اگر آپ قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ یہاں تک تو یہ بات ساری کلیر ہوگی کہ کون جو ہے اس کو شامل کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے سکس تھاؤزن ٹو ہنڈر تھرٹی فائی تھرٹی سکس اور تھری ہنڈر فورٹی ایٹ جو بارے پاس مصف ہے اب اولین میں یعنی اولین یعنی صحابہ کا جو دور تھا اولین کا ہمارا جو دور یہ آخرین صورت الواقعہ میں جو بیان کیا گیا کہ فلت من الاولین وصلت من آخرین تو اولین گروہ میں بھی دو مکتب فکر تھے دو قسم کے صحابہ میں فکر پایا جاتا تھا یا ان کے تھوٹس تھے اس کی وجہ تھی چیئی سال کا عرصہ جو نبی رسالت کا تھا اس میں نبی صلی اللہ جو سنت تھی یا مختلف انداز جب لوگوں نے اس کو دیکھا لوگ دور دور راز سے سفر کر کے آتے تھے کچھ وقت وہاں پہ مدینہ میں گزارا یا کچھ لوگ جو مکہ میں تھے انہوں نے حضور صلی اللہ کو کچھ آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا پھر اپنے ملکوں میں چلے گئے پھر ان کو باز وقت واپس آنے کا موقع نہیں ملنا کیونکہ لمبے لمبے سفر اور اس طرح کے وہ مسائل جو ہمیں سہولیات ہے بار اس وقت نہیں تھی تو اس لیے جو روایات میں بھی اختلاف پائے جاتا ہے کہ ہم نے آن انداز میں آستہ پڑھنا اس کے بارے میں دونوں قسم کی روایات جو ہے وہ سیاہ ستہ میں پکی حدیث میں ہمیں ملتی ہیں اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ اونچی آواز میں تو مراد ہے نماز میں کیونکہ قرآن کریم کا جو کلائمکس ہے پڑھنے کا وہ نماز ہے اللہ زمبل چیپٹر سیونٹی تھری اس میں بھی قرآن کریم کو نماز میں پڑھنے کا ذکر ملتا ہے اور بڑی ترتیل کا لفظ ہے وہاں بھی بیان ہوا ہے اس انداز میں تو یہ تھا کہ بعض اونچی پڑھتے تھے بعض مخفی پڑھتے تھے تو صحابہ میں دو قسم کے جو ہے وہ گروہ ہیں اس کے بارے میں دونوں کے پاس روایات ہیں اور وہ انہوں نے بیان کی چنانچہ مسلم کتاب السلاة سے میں یہ بیان کروں گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنس علم کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہے حضرت ابو بکر رضی عمر کو عواز میں تلاوت کی اور بعد میں قرآن یعنی سورة الفاتحہ پڑھی پھر نماز مکمل کی اسلام پھرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری یہ نماز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بہت مشابہ ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن رہیم اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے تو دونوں قسم کی جو روایات ہیں وہ موجود ہیں پھر اگر آپ یہ کہیں کہ بخاری شریف ہے قرآن کریم کے بعد سب سے مصطنت کتاب علماء میں سمجھی جاتی ہے علوم حدیث میں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز قرآن ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا حضرت انس سے یہ سوال کیا گیا کہ رسول اللہ تلاوت کیسے فرمایا کرتے تھے تو آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ رحمان الرحیم کو قوٹ کیا آیت الکرسی آیت نور یا کسی اور کو نہیں آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحم الرحیم پڑھ کے سنائی اور کہا بسم اللہ کے اندر جہاں پہ مدد اصلی ہے لمبا ہے اس کو اچھا واضح کر لمبا کر پڑھا کرتے تھے اور پھر پڑھ سنائی کہ بسم اللہ ایسے لام کو لمبا کیا الرحمان ویسے آج کے اگر ہم دیکھیں تجوید کے لحاظ سے جو قطب میں بیان اللہ وہ کہتے ہیں کہ الرحمان یہاں پہ دو سیکنڈ آپ نے لمبا کرنا ہے اور اس کی آغاز دو سیکنڈ اور الرحیم جو ہے میم سے پہلے یہاں پہ دو لیکن آہان سلم کی سنت ہے وہ سب سے ٹاپ ہے پات باری تعالی میں جو حروف مددہ ہیں ان کو لمبا کر کے پڑھا اور یہ میں مثال آپ کے سامنے حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ آپ نے بسم اللہ پہ مد کیا اور یہاں پہ مد کرنے کی وہی جگہ جب اس کو کہا بسم اللہ یعنی باریک بسم اللہ اور الرحمن کے پر مد کیا یعنی اس کو لمبا کر کے پڑھا تو الرحمن مین کو لمبا ہوگا الرحیم حا کو لمبا ہوگا تو جب سے میں نے یہ روایت سنی ہے تو میں ہمیشہ بسم اللہ اور الرحمن اور رحیم اور خاص طور پر جو صفات باری تعلی ہیں اس حدیث کی روشنی میں اس کو لمبا کر پڑھتا ہوں گو کہ مروج قواعد کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مد اس وقت ہو جب بعد میں کوئی ساکن لیٹر ہو یا جو ہے آپ وقف کرتے وقت آپ کریں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اس کے بعد کوئی مشہدد لیٹر ہو لیکن اس روایت کی روشنی میں جب سے مجھے پتا چلی ہے میں ہمیشہ ان صفات کو خوب واضح کر کے اور اچھا مد کے ساتھ ادا کرتا ہوں اسی طرح مسنت احمد اور سنن ابو دعود میں حضرت امی سلمہ جو حضور کی بیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمين رحم الرحمن رحمن پوری آیت پڑھ جو ہے وہ سنائی اور جس میں کہا کہ ایک ایک حرف جو ہے وہ آپ کا واضح ہوتا اور پھر لیکن یہ ہے کہ جو کسرت سے اب یہ بات ہے کہ یہ کیسے پتہ کرے کہ 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 حضور علیہ السلام جو ہے وہ اونچی پڑھ رہے ہیں یہ روایتیں بھی ہیں کہیں جو ہے جو آستہ آستہ پڑھنے کی روایت بھی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ساری روایتیں صحیح ہیں لیکن اگر ہم ان کو تطبیق دیں ان کو ہم یونی فائیڈ کریں اپروچ لیں تو جو آستہ پڑھنے کی روایات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور دوسری جو آستہ پڑھنے کی روایات بھی ہیں اور ان کے اوپر جو روایات ہمیں ملتی ہیں اس کا وہ کم ہیں لیکن دونوں جو ہے وہ جائز ہیں اب یہ جو باتیں ہیں جو آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح مہد صلی اللہ و السلام کی جو مختلف فرقے تھے شیعہ سنی اور دوسرے مقاتبے فقر اہل حدیث وغیرہ ان میں سے جو نیک فطرت اور سلیم الطبع شخص تھے انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا اور آپ دعوت پر لبائی کا تو چنانچہ وہ جو ان کے بعض فقی جو ان کے چیزیں تھیں یا ان کی جو تو چنانچہ اس طرح کا سوال حضرت خلیفت المثیل عور کی خدمت میں بھی پیش ہوا اور بدر جو اس وقت قادیان سے اخبار ہمارا تھا اور اب بھی حالی فرد سے اس نے یہ ریپورٹ کیا ہے 1912 میں 1912 میں 23 12 کا یہ حوالہ ہے تو اس میں حضرت خلیفت المثیل عور رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ جہرن اور آہستہ پڑھنا دو طرح سے جائز یعنی دونوں طرح سے جائز ہے بسم اللہ پڑھیں یا آہستہ پڑھیں لیکن پڑھنی ضرور ہے یعنی اس کو ترق نہیں کرنا ہر جگہ جہاں پہ بسم اللہ کا آیت کے شروع میں ہوگی سورت کے شروع میں اور اس وہاں پڑھنی ہے اس روط الفاتح چونکہ پہلا ہمارا ہوتا ہے تعرف نماز کے اندر فرمایا کہ ہمارے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب حضرت مولوی عبدالکریم صاحب یعنی حضرت ملوی صاحبی وہ امام الصلاة تھے اللہ مغفر ورحم اللہ ان کی مغفرت کرے جوشیلی طبیعت رکھتے تھے ان کی طبیعت میں جوش ایک ولولا پہا جاتا تھا بسم اللہ جہرن پڑھا کرتے تھے انچی پڑھا کرتے تھے حضرت مرزا صاحب یعنی حضرت مسیح مہود جہرن نہ پڑھتے تھے کیونکہ بعض وقت حضور نے خود بھی نماز پڑھائی کسرہ تو یہ حضور فماتے خلیفت مسیح رضی اللہ تعالی ایسے ہی میں بھی آہستہ پڑھتا ہوں صحابہ میں دو قسم کے گروہ ہیں میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ کسی طرح کوئی پڑھے اس پر جگڑا نہ کرو ایسے ہی آمین کا معاملہ ہے آپ نے دیکھا کہ یہ بعض غیر امدی ہوتے ہیں اور مسجدیں مختلف قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں ایسے ہی آمین کا معاملہ ہر دو طرح جائز ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہم نماز جائیں تو بچے خاص طور پر اونچی آواز میں کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جوش ولولا ہوتا ہے اور وہ سمجھ دیں کہ ہماری پارٹیسپیشن کا یا ریپریزنٹیشن کا یہ خاص بگتا ہے اور گو ان کو صورت الفاتحہ کے معرف نہ پتا ہو یا ہو سکتا ترجمہ بھی نہ آتا ہو لیکن وہ آمین جو ہے وہ اس کو دیتے اور بڑے شوک ان کو اچھا لگتا ہے بعض فرمایا بعض جگہ یہود اور عیسائیوں کو مسلمانوں کا آمین پڑھنا بڑا لگتا آمین کا پڑھتے تھے فرمایا مجھے ہر دو طرح مزہ آتا ہے کوئی نماز میں اس کو اونچا پڑے یا آستا پڑے مجھے دونوں طرح مزہ آتا ہے پھر میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھتا ہوں حضرت مفتی محمد صادق صائد کا یہ بھی بڑے ایک نمائیہ صحابی تھے حضور علیہ السلام کے پرائیوٹ سیکٹری بھی رہے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے اور امریکہ کے اولین مبلغ بھی تھے وہ انہوں نے ایک تقریر فرمائی تھی نائنٹین تھرٹی ون میں جو اس کو ریپورٹ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بسم اللہ بلجہر نہ پڑھتے تھے یعنی مسیح علیہ السلام اونچی نہیں پڑھتے تھے لیکن پڑھنے والے ان کو روکتے بھی نہ تھے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب مرہوم جو سالہا سال تک مسجد مبارک قادیان میں امام رہے پیش امام رہے اور جن کو خدا کرتے حضرت مسیح معود کی مسجد میں ان امور کو موجب اختلاف نہ کردانا جاتا تھا جو اسحاب کرتے تھے ان کو کوئی روکتا نہ تھا اور جو نہ کرتے تھے ان سے کوئی اسرار نہ کرتا تھا کہ ایسا ضرور کرو ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت پھر اسی طریقے سے سیرت المہدی کو اگر آپ لیں تو اس میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جلد اول میں یہ روایت بیان کی ہے حضرت عبداللہ صنوری صاحب رضی اللہ عنہ کی جو حضور کے خادمین میں سے تھے آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے کہ میں کبھی حضرت صاحب کو رفع یدین یعنی باہر واپس آنا نیچے تو اس وقت رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کا کھڑا کرنا یہ نہیں کرتے تھے یا آمین بلجہر کہتے نہیں سنا نہ کبھی بسم اللہ بلجہر پڑھتے سنا حضرت مرزا بشیر صاحب حضور کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ حضرت یہ تمام طریقے یہ روایات جو آئی ہیں تمام طریقے آن سلم سے ثابت ہیں مگر جس طریق پر حضور علیہ السلام نے خود عمل کیا وہ وہ تھا جس پر آن سلم نے زیادہ عمل کیا تو بیسیکلی جو بھی روایات تھی وہ سنت تو ہے اس لئے کسی نے کہا تراوی یہ کیسے ہوگی حضور علیہ السلام نے تو ایک مرتبہ پڑی خلیفت المسیح اول نے کہا تک بے شک ایک مرتبہ پڑی سنت ہوگئی تو مجھے یاد ہے کہ یہ جب مسجد فضل تھی اس میں فرائیڈے دن والے دن مجلس سے رفان ہوا کرتے تھی اس میں اس طرح کا کوئی سوال تھا تو میں بھی اس مجلس میں مجود تھا تو حضور خلیفت المسیح رحم اللہ نے فرمای تھا کہ رفع بلیدین ہم جماعت میں تو نہیں کرتے ہمارا جماعت میں تو وہ جیسے ہے لیکن یہ چونکہ روایت ہے یہ سنت ہے تو میں جب اپنی ذاتی نماز پڑھتا تو کبھی خبار میں اس سنت کو بھی یہ سنت ہے آپ سے پیار کا اظہار کے لئے میں بھی کبھی اس کو کر لیتا ہوں تو اب یہ موضوع بہت وسیع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میرے پاس اس کے بارے میں کافی مواد ہے لیکن یہ مختلف نشست اس کا تقاضی کرتی ہے جو بنیادی باتیں ہیں وہ میں نے آپ کی بیان کر دی ہیں کہ کیا جو ہے ہمارا گنتی کا طریقہ اور اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے اور نہ پڑھا جائے تو یہ ساری بات بیان ہے اب میں آخر میں صرف حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا ایک حوالہ پڑھ کر اس کو کرتا ہوں کیونکہ ایک کتاب اجاز المسیح کے نام سے صورت الفاتح کی تفسیر لکھ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بہت ہی پرمارف آپ نے تفسیر بیان کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے وہ وہاں پہ پڑھا جا سکتا ہے تو قصہ مختصر یہ کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی الفاظ پہ گور کیا جائے تو پوری انسانی زندگی جو ہے وہ اس کے اندر خلاصے میں ہماری سمٹ جاتی ہے قرآن کریم کے سورت دہر میں لکھا ہوا کہ انسان کی اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے لنگ شئیہ مذکورہ کہ اس کی کوئی حصیت نہیں تھی وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے پھر اللہ نے اس کو ارتقاء سے گزار کر ایک خاص پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ ایک مقام پہ لے کے اور اس کو جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا اور اللہ نے اپنی وحی سے اپنے کلام سے مشرف کیا اور اس کو ارتقاء کی ذہن قابلیتیں دی تو اللہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کن سے تمام چیزیں تخلیق آئیں اور انسان بھی ان کے اندر ہیں پھر رحمان جو دوسری صفت ہے اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ اللہ نے بن مانگے تمام چیزیں ہمیں دی ایک ماحول کر کے دیا جس کے اندر مظاہر فطرت بھی ہیں ہماری ذینی قلب جسمانی کوششوں کا یا جد و جہد کا بہترین نتیجہ مرتب کرنے والا اور یہ رحیم ہے اور اس کے تجلیات ہم ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ جو انسان محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا پھل عطا کرتا کہ وہ اپنی کوشش کا نتیجہ ضرور دیکھ لے گا جو وہ کرتا ہے لیکن اس گمان میں نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتا ہے شروع میں یہ بیان دیا گیا کہ ہماری نیس سے ہست میں لے کہ تمام چیزوں کی اگزیسٹنس کائنات کی اور اس کا جو اپنا انسان ہے پھر جو رحمانیت ہے اس کا تیعت اللہ تعالیٰ کے بین تھا فیوز برکات اور پورا ہمیں سسٹم دینا جو ایک پورا ایک تھاٹھے مارت ہوئا جوش اور پھر الرحیم کے تیعت اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا تخلیق کر کے یا چیزیں مہیا کر کے بعد میں کہا کہ اگر تم راستے پہ چلو گئے تو تمہیں بین تھا برکت دیں تو تمام جو ہماری زندگی ہے خواہ وہ اسی سال کی ہے سو سال کی ہے جتنی بھی ہے وہ ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بڑی انتہائی فصیح و بلیگ انداز میں مرکوز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ رحمان الرحیم تسمیہ کے جو برکات ہیں اس کو اس سے مستفید فرمائے اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں رحمانیت اور رحیمیت اس کے جلوے ادھر بھی ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق اتا کرے اور جب اللہ تعالیٰ کی رحیم جو ایک اظہار مطلق ہوگا واضح طور پر جس میں ہر ایک کو اس کے بارے میں سمجھ آئے گی اور وہ ہوگا وہ آخرت کا تو یعنی کہ ہماری اس دنیا کی زندگی سے پہلی جو ہے جب ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی اس کے بعد ہمارا اس بات میں تخلیق میں آنا اس دنیا میں آنا پھر اگلی زندگی کی طرف رحیمیت میں شارع الرحیم کہہ کے بتایا کہ یہاں پہ تمہاری کہانی قتم نہیں ہوتی ہماری کہانی جو اصل جو ہے وہ تمہاری کہانی تمہاری دوسری دنیا میں ہوگی جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم فیہ خالدون وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ حافظ شکریہ بہت بہت اگر آپ معنی کرتے ہیں وقت ہو گیا لیکن سوال کافی ہیں اگر آپ معنی کرتے ہیں پانچ منٹ نمازیں ہو گئی ہیں نماز ہو گئی تو جتنا بھی آپ کے پاس وقت میں حاضر ہوں انشاءاللہ اگر میں اتنا تھا کہ جتنا میں نے بیان کیا یہ صرف میں نے سمجھیں کہ بیان کیا لیکن یہ میں غور فکر کیا تو بے انتہا اس کے اندر معرف اور مختلف حقیق مسیح السلام جو جو جاز المسیح میں لکھا ہے برائی میں امدی میں لکھا وہ میں نے حوالے آپ کو دے دی ہیں یہ پڑھنے سے تعلق رکھتے اور اس وہ کئی ونڈوز کھولتے ہیں انسان کی ذہن کی جسے انسان مختلف قسم کی ونڈوز کھل جاتی ہیں پرسیپشن کی ماشاء اللہ میں فضل صاحب صدق خاص کرتا ہوں فضل صاحب اگر ایک دو سوال آپ حافظ صاحب کو رکھ رکھ ہیں ان کے سامنے وہ پھر آنسر کر لیں ماشاء بہت مفید لیکجہ تھا اور بہت سی معلومات ہم ملی اور جیسے آپ نے بتایا ہے کہ مسلم علیہ صلی اللہ نے بہت کچھ اس کے اوپر لکھا ہے تو وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں بارہ اس کو سوالات آئے ہیں ان میں پہلا سوال جو آپ دے چکے ہیں کہ وہ چھہزار تین سو اٹھالیس ہیں لیکن یہ چھہزار 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 کا نمبر اس کے بارے میں جو علوم القرآن کی کتابے میں لکھا ہو ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیات کی تعداد کی تھی لیکن ہم جو اس وقت دیکھتے ہیں اس میں یہ چیز کئی ہمیں نظر نہیں آتی اصل بات یہ کہ بعض آیات کی چھوٹی یا بڑی ہونے ملا کے پڑھنے میں اختلاف ہے بعض وقت آن صلی اللہ نے دو آیات کو ملا کے پیدا ہے جیسے آپ دیکھیں بعض وقت ہم اہدین صراط المتقی ہمارے بزرگ بھی باز صراط اللہ تگیر کر دیتے ہیں یا اسی طرح صورت ناس یا فلق دو آیتوں کو ملا دیتے ہیں تو بعض اوقات جو سہولت کی خاطر حضرت آن صلی اللہ نے اس کو ملا کے بھی پڑھا لیکن آپ کی جو قصر سے سنت تھی وہی تھی کہ آپ ہر آیت کو پڑھتے تھے جیسے کہ آپ کی گھر کی بات ہے زوج مت حضرت امی سلمہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کیسے کراہت ہوتی تھی ایک ایک آیت جو آپ نے ساری سات آیتیں جو ہیں صورت الفاتح کی گنوائی تو چھے زار کس طریقے سے یہ روایت جو ہے میں تو روایت کو سچا نہیں سمجھتا کیونکہ پرانے وقتوں میں ایسے بھی تھا بہت ساری جو روایات حضرت ابن عباس من کو منصوب کر دیتے تھے لیکن وہ دیکھنا چاہیے جو اس وقت صرف ہمارے پاس ہے اس لحاظ سے اس میں ایک اور سوال وہ کرتے ہیں کہ جو سورة توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة توبہ سے پہلے اس وقت لکھی نہیں گئی حضرت عثمان کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ نو یا جو وہ کمیٹی آپ نے بنائی تھی حضرت زید بن صابق رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں جو صحابہ کی ان کو کوئی ایسی روایت کوئی ایسا فیصلہ کوئی لکھا نہیں مل سکا کہ صورت توبہ برا من اللہ سے شروع ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ لکھی ہو تو انہوں نے اس کو علیدہ لکھا صورت انفال سے اور یہ کہا کہ اس کا جو مضمون ہے صورت انفال سے ملتا ہے اور صورت توبہ کنٹینوشن ہے لیکن کوئی ہمیں کیونکہ جو بھی انہوں نے مصحف میں تحریر کیا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو حفاظ صحابہ تھے جنہوں نے حفظ کیا ہوا تھا ان کی امام اسی ذرا ایک اور سوال ہے کہ حروف مقتعات کے بارے میں بتائیں حروف مقتعات کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت تھی کہ آن صلی اللہ نے قرآن کریم کی جو قرآن ہے اس کا ثواب بتانے کے لیے پورے قرآن کو چھوڑ کے اور ان میں بہت سارے معرف اور اسرار تھے آپ نے الف لا میم کا انتخاب کیا اور الف لا میم جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ اور اس طرح کے دوسرے جو حروف مقتعات یہ اس کا لیول آف انڈیسٹینڈنگ کا تھوڑا سا ہائی ہے اور جو واقعی اس کو سمجھتے ہیں جو انٹیلیکچول علمی لحاظ سے وہ ہیں چنانچہ آن سلم کے وقت جب بعض یہودی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا دین کیا اس کے بارے مختلف سوال کیے اور کہا آپ کے اوپر کیا کلام نازل ہوا تو آن سلم نے ان کو وہ بعض آیتیں بتائیں یا صورتیں بتائیں جن کے شروع میں حروف مقتعات تھے کیونکہ ان کو حروف جو ابجد تھے یا جو ان کا سسٹم تھا ریکنگنیشن کا اب بھی عبرانی زبان کے اندر موجود ہے کہ مثلا علف اور بیت اور گیمل اور ڈیلٹا یہ جو ان کے نام ہے ان کے ایک ویلیو ہے تو اس صاحب سے انہوں نے کہا پہلے حساب لگاتے رہے اچھا لگے کیونکہ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہماری توقعات سے وہ ایک عالمی افاقی اور ایک وہی مذہب ہے وہ بعد میں اچھے لوگوں نے مان لیا اور بعض انہوں نے انکار کیا لیکن ان کی کتاب میں جو لکھا ہوا تھا تو علیف لا مین اس کے بارے میں صحابہ ان کے معنی بیان کرتے رہے ہیں اور پھر خاص طور پر ایک درمیان کا زمانہ آیا جو وہ عام لوگ بھول گئے اور دوسرے جو ان کے علمات تھے انہوں نے بھی ان کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں جتنے بھی اگر آپ قرآن مجید ان کی تفسیریں لے لیں یا ان کے لفظی ترجمہ لے لیں علیف لا مین کا ترجمہ نہیں کیا جاتا یا اس کا ترجمہ جو بامحاورہ وہ بھی نہیں کیا جاتا تو حضرت مسیح مہود کے زمانے میں یہ جو یعنی کھل کے یہ بات آئی ہے اور ہم نے اس کو جو آپ کے علم کلام سے اس کو پروپیگیٹ کیا اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت تمام جو حروف مقتعات ہیں یا تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور ان کے بارے میں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں اور ان کے معنی ہے اور اس ان صفات کے تحت پھر آگے مضمون بیان ہوتا ہے تفسیر کبیر میں حضرت مسلم رضی اللہ نے بڑی خصوصیت کے ساتھ جہاں پہ یہ صفات باری تعالی یا جیسے پاہ یاسین یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے دو اور کویسٹن ہیں لیکن ان کا جواب تو لڑی آپ دے چکے ہیں لیکن پھر بھی اگر ان کے پر کچھ کہنا چاہیں تو بتا دیں مثلا ایک کہتے بسم اللہ ہم انچی کیوں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن کے ایک تو یہ بقی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھ نہیں ہے خواب انچی پڑھیں خواب نہ جو ہے وہ یعنی کہ صدرن پڑھیں مخفی پڑھیں جیسے نماز میں آہستہ پڑھتے ہیں یا آپ انچی پڑھیں یا آپ کے اوپر کوئی نہ آپ کو روکتا نہیں ہے لیکن یعنی کہ جو تامل چلا آ رہا ہے ہمارا سارا نماز پڑھانے میں اور صورت الفاتحہ کے شروع میں اس کو آہستہ پڑھا جاتا ہے اور جو ہے الحمدللہ سے شروع کیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی اس کو شروع میں پڑھے تو کوئی مذاقعہ نہیں لیکن ان کے پاس پورا اس کا کنسپٹ ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر صورت الفاتحہ کے بعد پڑھی جائے تو وہ بھی ہے کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں تراوی کے اندر پڑھی جاتی ہے تاکہ پوری تلاوت ہو میں دونوں طریقے پہ کبھی پڑھی جاتی ہے کبھی نہیں پڑھ لیتی تاکہ دونوں سنتوں پہ عمل ہو جائے اصل تو یہ ہے کہ سنت پہ عمل کرنا ہے تو اس میں یہ حصہ قرآن کریم کا اور بہت خوبصورت حصہ اگر اس کو نہ پڑھا جائے میں کہتا کہ قرآن کریم کی ایک بہت بڑی خوبصورتی کو ہم کھو دوں گے اور اس کے معرف کو دیکھا جائے یہ کہا گیا کہ تم گھر سے باہر نکلو تو بسم اللہ پڑھو تم جو ہے واش روم سے باہر آؤ بسم اللہ گفران کا اور کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو ایک بچہ کھانا اس کی تعلیم دی اور بلکہ جو بڑے خاص مواقعے کے اوپر بھی بسم اللہ جو ہے اس کی تعلیم دی سورتوں کی تقسیم کے بارے میں بھی کچھ سورتوں کی تقسیم یہ ہے کہ جیسے میں نے ارز کیا کہ سورتوں کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے اور ان کے اندر جو آیات ہیں وہ بھی اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل نے بتائی تھی بعض اوقات یہ تھا کہ آیت ہوتی تھی یہ نہیں کہ سورت اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہے خاص طور پر جو بڑی آیتیں سورتیں ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بائیس سال پانچ ماہ تقریبا تس دن آٹھ دن یہ قرآن کریم نازل ہوتا رہا ساڑھے بائیس سال اور سورت البقرہ آیت جو ہے وہ چیپٹر نمبر ٹو ہے شروع میں اور یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بیس جو ہے پیجز کا ایک ہے تو تیسرے پارے میں تقریبا تقریبا کوئی پینتالیس صفحے کے بعد ایک آیت ہے یہ آخر میں نازل ہوئی آیت نمبر ڈو ایٹی تھری اور آپ نے فرمایا اس وقت بتایا کہ یہ وہاں پہ سورت البقرہ میں نازل ہو اور سب کا یہ اتفاق ہے یہ سب سے آخری آیت ہے جو آپ پہ نازل ہوئی لیکن آپ نے اس کو سورت البقرہ کے جو دو رکوع پہلے یعنی کہ چالیس رکوع ہیں تو آیت جو رکوع نمبر تھرٹی ایٹ کے آخر پہ یہ آیت ہے وہاں پہ آپ نے رکھوائی پھر اس طرح سے بعض ایک آیت آتی تھی اور مضمون جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا تھا بعض صحابہ کے کیونکہ ہر قسم کے لوگ تھے ذہنی سطح کے تو وہ پھر کوئی سوال کرتے تھے تو اللہ تعالی کی شفقت مہربانی رحمانیت کے تحت بعض دو لفظ بھی آئے ہیں غیر اُلِد درر یہ آئے ہیں کہ یہ وہاں پہ انٹر کریں پھر جو قاتبین تھے جب کوئی آیت آتی تھی آپ کہتے تھے یہ آیت جو ہے یہ فلان صورت میں آپ کریں تو بیسکلی بہت ساری فائلیں کھلی ہوئی تھی یہ نہیں تھی کہ ایک صورت مکمل ہوئی اور اس کے بعد وہ آئی یا اس کے بعد وہ آئی سورہ اکرہ بسم ربی اللہ کی پانچ آیتیں جو ہیں اکرہ یعنی آیت نمبر دو سے لے چھے تک جو اس وقت ترتیب ہے سورت البقرہ کی جو آیت نمبر 283 اور اس کو سب سے آخر میں مثلا سب سے مشہور ہے وہ والی آیت جو ہے وہ والا حصہ وہ پوری آیت بھی نہیں ہے وہ ایک آیت کے اگلا حصہ دوسرا حصہ اس سے پہلے کچھ اور الفاظ ہیں تو آپ دیکھیں ایک آیت کو اندر جو انسرٹ کر کے یا ایک آیت جتنا حصہ ہوتی تھی اور آخری سال دو مرتبہ دو رائی ہوئی ہے اس ترتیب کے ساتھ جو ہمارے پاس ہے اس ترتیب سے وہ فاظ کو جمع تھا ان کے ذینوں میں اور پھر وہ حضرت ابوبکر جو ہے انہوں نے جمع کیا پھر حضرت عثمان نے اس کو چھے کافیوں میں کیا اور اس سے پھر ہزار ہا کافیاں جو ہے وہ آج نکلیں اور آج اللہ فضل سے جو قرآن کریم کی اشاعت کا جو ذمہ داری ہے وہ جماعت احمدیہ کے پاس ہے اور حضرت مسیح مہد رسیت و السلام فرماتے ہیں نور الحق اپنی کتاب میں کہ اشاعت قرآن کے لئے کھڑے ہو جاؤ سٹینڈ اپ اور پھر کریم 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 کھڑے کھڑے مہم مجید محبت محبت عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ پھر میں مائک سکی چاپ تعلیم کی طرف دیتا ہوں تاکہ اس کے اقتصام پر جو انہوں نے بات کہنی ہے وہ کہہ لیں جزاک اللہ حافظ صاحب کافی درخواست آئی ہیں کہ آپ نیکس ٹائم کیا آئیں گے اس لئے انشاءاللہ پروگرم کے بعد آپ کے ساتھ پلین بنا لیں گے درخواست ایک ہی اگر آپ دعا کرا لیں اور پھر ہم پروگرم کو ختم میں نے بتائی تھی کہ رکوع نمبر 38 سورة البقرہ اور آیت نمبر 282 282 مجھے تھوڑا سو رہا تھا نا یہ میں نے ابھی دیکھ یہ 282 آیت ہے یہ آخری آیت تھی لیکن اس کو آنس نے رکھنایا کہ یہاں پہ وحی الہی کے مطابق اپنی اپنی ذات سے اپنی خواہش سے یہ رسول کوئی کلام نہیں کرتا جو اس کو وہی کی جاتا وہی تو یہ ساری جیسے اللہ نے آپ کو بتایا حضرت جبرائیل نے اللہ کا منشاہ ظاہر کیا اس کے مطابق آپ میں کرتا آمین اللہ آمین آمین سبھان اللہ تزاک اللہ